جوہر باجرہ کے سالحی کے بارے میں پوچھنا جا رہا تھا اچھا یہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے جوہر باجرہ بکس ہو جائے یا کلہ کلہ زیادہ تو بہتر مکعی ہے اور جوہر باجرہ بھی کر سکتے ہیں آپ نرم ہو نرم کو اس کو کتر لے نا اور آپ اس کا بنائیں بلکل بنتا ہے کیوں نہیں بنتا بلکہ جوہر کے لیے تو میں اس کے بڑے زبردست ایک اس سے ہربے سائیڈ یا جڑی بوٹیوں کے لیے بھی میں جوہر کے پودوں کو نا فصل کو وہ بھی استعمال کرواتا ہوں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول نہیں کرتے ہیں جی جی سر تو وہ بجائے اس کے کہ اتنی قیمتی آپ جڑی بوٹیوں کا زہر خرید کے اور گندم میں خاص طور پر جب گندم لگاتے ہیں نا اس کے ابتدائی دور میں ہی یہ جوہر جو ہے یا سورغم جسے کہتے ہیں اس کے اس کو کاٹ کے اگر اس کے چاپ کر کے یہ رکھ لیا جائے اور جب فصل لگائیں گندم کی اس کے بعد اس کو بیس کلو لیکن یہ جوہر کا چاپڈ یعنی کترہ ہوا چارہ وہ اس کو ڈال دیں ایک پورے دو سو کلو والا ڈرم لے لیں نا پانی کا دو سو لٹر کا اس ڈرم میں کوئی چھتیس گھنٹے پڑا رہنے دیں اچھی طرح وہ اس کے بعد اس کو آپ پون کے اور اس کو آپ سپری کریں اگر فصل کے اوپر تو اس کے گندم کے ساسا جو چھڑی جڑی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں اس سے میری جان جا جوہر باجرہ یہ کوئی سو انڈر ڈیس لے جائے گا سو دن ہاں سو دن لے جائے گا جس میں آپ اس کو چاپ کر کے آپ کر لیں وہ بہتر ہے کہ میں کئی لگائیں ہائیبریڈ سیڈ لے لیں یہ جو دوگلی ہے اور اس کا سائلج بنائیں میرا وہ پروگرام دیکھیں سائلج بنانے کا طریقہ کوئی شیرے کی ضرورت نہیں ہے صرف چارہ دبان ہے وہ اگر شیرے کی نہیں ضرورت وہ اگر بوسا ویسے ہو اس پہ آپ یوریا کے ساتھ ہم لوگ چار پرسنٹ یوریا بنا کر ٹریٹ کر کے پھر اس کو لپائی کر دیتے ہیں وہ بوسا وغیرہ جو ہے وہ بہترین اس کا وہ اچار سا بن جاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ تو آپ فیس بک اور ڈیلی موشن پہ تو دیکھ رہے ہوں گے پروگرام ماشاءاللہ اچھا چلیں کومنٹس بغیرہ بھی لگتا مجھے آپ پڑے لکھے ہیں تو اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ آج میں قرآن پاک سے ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ہم ان سے ان کے گناہوں کو ضرور دور کریں گے اور ان کے عمال کا ضرور اچھا بدلہ دیں گے یہ بیسویں پارے سورہ انتیس ہے اور آیت ہے ساتویں اس کا ترجمہ پیش کیا صدق اللہ العظیم ہم اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو کوئی مسئلہ ہو خواہ وہ زراد سے متعلق کسی قسم کا کوئی جانوروں سے فصلوں سے سبزیات سے زمین سے اس کے علاوہ یہ جو جانور جو نقصانات پہنچاتے ہیں جیسے سے ہے سور ہے چوہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور اسی طرح کیڑے مکوڑے بیماریاں ان سب کے متعلق اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو روزانہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک ڈیرو ٹریپل تھری فائی ون ٹو ون ایٹ سیون نائن یعنی صفر تین سو تین تیس اکامن اکیس آٹھ سو اناسی اس ٹیلی فون پہ آپ بات کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا مسوال ہو اس کا حل پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے فی امان اللہ